ویلکم ٹو ہیل سیزیو انزائنز کا یہ دوسرا لیکچر ہے جس میں سب سے پہلے سٹڈی کریں گے کیمیکل نیچر آف انزائنز کے انزائنز کی کیمیکلی ساخت کیا ہوتی ہے اس کے لیے سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں With a few exceptions certain RNA molecules called ribozymes سوائے چند اے کے زیادہ تر ribonucleic acid molecules کو ribozymes کہا جاتا ہے انزائنز آر ایدر پیور پروٹینز اور کنٹین پروٹینز ایزا ایسنشل کمپوننٹس انزائنز زیادہ تر خالص پروٹینز کے ہی ہوتے ہیں اس بات کا مطلب بالکل واضح ہے کہ انزائنز خالص پروٹینز ہوتے ہیں یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر پروٹینز اضافی کمپوننٹس کے طور پر پائی جاتی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں اور بھی کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں جن میں شامل ہے چھوٹی نون پروٹینز کے molecules اور دہاتیں آئینز وغیرہ یہ سب چیزیں بھی انزائنز کے اندر پائی جاتی ہیں تاکہ انزائنز اضافی طور پر اچھے طریقے سے اپنا کام سرے انجام دے سکیں ان دہ لیٹر کیس دہ پروٹین کمپوننٹس اس کالڈ ایپو انزائنز وائل دہ نون پروٹین کمپوننٹس اس آئیدر آ پروستیٹی گروپ اکو فیکٹر اور کو انزائنز جن کو ہم بعد میں یعنی کہ ایسی انزائنز جن میں پروٹینز کے کمپوننٹس پائی جاتی ہیں ان کو ہم ایپو انزائنز کہتے ہیں جبکہ ایسی انزائنز جن میں نون پروٹینز کمپوننٹس پائی جاتی ہیں ان کو آپ یا تو پروستیٹی گروپ کہیں گے یا پھر آپ ان کو کو فیکٹر بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر آپ ان کو کو انزائنز کا نام بھی دے سکتے ہیں اب آپ کو یہ بات بلکل واضح ہو گئی کہ انزائنز خالص پروٹینز کے ہی بنے ہوتے ہیں یا پھر ان کے اندر اضافی طور پر پروٹینز پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں انزائنز کا حصہ ہوتی ہیں لیکن ایسے انزائنز جن کے اندر پروٹینز کے کمپوننٹس پائی جاتی ہیں ان کو ہم ایپو انزائنز کہتے ہیں اور جن میں نون پروٹینز کے کمپوننٹس پائی جاتے ہیں ان کو ہم پروستیٹی گروپ کو فیکٹر یا پھر کو انزائنز کا نام دیتے ہیں ایپو انزائنز اور نون پروٹینز کمپوننٹس کو آپ پروستیٹی گروپ بھی کہہ سکتے ہیں آپ ان کو کو فیکٹر بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ ان کو کو انزائنز کا نام بھی دے سکتے ہیں ہولو انزائنز ہولو انزائنز سے کیا مراد ہے ہولو انزائنز سے مراد ایپو انزائنز اور بغیر پروٹین والا حصہ جس کو ہم کو انزائنز بھی کہتے ہیں جب یہ دونوں آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں یہ دونوں آپس میں یا تو پوری طرح سے اکٹھے ہوں گے یا پھر ان کا کوئی حصہ آپس میں ملے گا تو اس سے بننے والی چیز کو ہم ہولو انزائنز کا نام دیتے ہیں The non-protein components needed for enzymatic activity کیونکہ بغیر پروٹین والا جو component ہوتا ہے اس کو enzymatic activities کی ضرورت ہوتی ہے These include derivatives of vitamin B and metallic ions یہ کہاں سے اخص کیا جاتے ہیں یہ اصل میں vitamin B complex اور دہاتی آئین سے اخص ہوتی ہیں اب ایک بار پھر سے ہولو انزائنز کو revise کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہولو انزائنز کیا ہوتا ہے ہولو انزائنز اصل میں برابر ہے ایپو انزائنز جو کہ پروٹین پارٹ ہوتا ہے یعنی کہ جس میں مکمل طور پر پروٹینز شامل ہوتی ہیں پلس او انزائنز ایسا حصہ جو کہ non-protein ہوتا ہے اس کو آپ پروستیٹک گروپ بھی کہتے ہیں اس کو آپ اس کے علاوہ ایکٹیویٹر بھی کہہ سکتے ہیں جب یہ دونوں آپس میں جڑتے ہیں یا تو یہ دونوں مکمل طور پر آپس میں جڑیں گے یا پھر ان کا کوئی حصہ آپس میں جڑتا ہے تو اس سے بننے والی نئی چیز کو ہم ہولو انزائنز کہتے ہیں ایک بار پھر سے ہولو انزائنز کو تصویر کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ذرا آپ نیچے تصویر کو گوھر سے دیکھیں تو بائی اطراف میں آپ کو ایپو انزائنز نظر آئے گا جو کہ ایک پروٹین پارٹ ہے لیکن یہ اس وقت ملکل انیکٹیو ہے اس کے ساتھ آپ کو جمع کے نشان کے بعد کو انزائنز نظر آئے گا جس کو ہم نون پروٹین پارٹ یا پھر پروستیٹک گروپ بھی کہتے ہیں اور یہ ایکٹیویٹر ہے جب یہ دونوں چیزیں ایپو انزائنز اور کو انزائنز آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ان سے بننے والی چیز کو ہم ہولو انزائنز کہتے ہیں جو کہ مکمل طور پر انزائنز ایکٹیو کہلاتا ہے اس کے بعد آپ کو ہولو انزائنز کے اوپر ایک سرکھ رنگ میں چیز آتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کو ہم سبٹریٹ کا نام دیتے ہیں جب یہ سبٹریٹ ہولو انزائنز کے ساتھ جڑے گی تو پھر یہ مزید آگے جا کر ریاکشن کریں گے Certain انزائنز with only one polypeptide chain in their structure are called monomeric enzyme For example, ribonuclease ایسی انزائنز جن کی ساخت میں صرف ایک polypeptide chain پائی جاتی ہو ایسی انزائنز کو monomeric enzyme کہا جاتا ہے جیسا کی مثال کے طور پر ribonuclease وغیرہ several enzymes possesses more than one polypeptide chain and are called oligomer enzymes for example, lactate dehydrogenase زیادہ در انزائنز کی ساخت میں ایک سے زیادہ polypeptide chain پائی جاتی ہے اور اس کو ہم oligomer enzymes کہتے ہیں یعنی کہ ایسی انزائنز جن کی ساخت میں ایک سے زیادہ polypeptide chain پائی جاتی ہو ایسی انزائنز کو oligomer enzymes کہا جاتا ہے جیسا کی مثال کے طور پر lactate dehydrogenase وغیرہ ہم نے اوپر ایک لفظ polypeptide پڑا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں polypeptide a condensation of amino acids dead pharma protein molecule یا پھر آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں a molecule consisting of three or more amino acids linked together by peptide bones polypeptides دو الفاظ کا مرقب ہے poly اور peptide کا poly کے مہنی بہت زیادہ کی ہیں اور peptide کے مہنی تین یا پھر تین سے زیادہ amino acids کا آپس میں جڑنا ہے تو یوں polypeptide سے مراد جب amino acids آپس میں ایک خاص قسم کے bound جس کو peptide bond کہا جاتا ہے اس کی مدد سے جڑ کر ایک پروٹین کا molecule بناتے ہیں تو اس کو ہم polypeptide کہتے ہیں ایک بار پھر سے میں آپ کو سمجھا دوں کہ جب تین یا پھر تین سے زیادہ amino acids ایک دوسرے کے ساتھ ایک خاص قسم کے bound جس کو peptide bond کہا جاتا ہے اس کی مدد سے جڑتے ہیں اور ان کے جڑنے سے جو molecule بنتا ہے اس کو ہم پروٹین molecule کہتے ہیں co-factors these are in organic ions co-factors اصل میں گیر نامیاتی ions ہوتے ہیں جیسا کہ مثال کے طور پر copper اور iron وغیرہ copper اور iron دونوں ہی cytokrome oxidase ہیں co-enzymes these are either organic organic اور metallo organic molecules co-enzymes زیادہ تر نامیاتی یا پھر یہ نامیاتی اور مادنیات molecules کا مرقب ہوتے ہیں نامیاتی اور مادنیات کے مرقب والے molecules کو ہم metallo organic molecules کہتے ہیں certain enzymes require a specific thermostable low molecular weight non-protein organic substances called co-enzymes زیادہ تر enzymes کو کچھ خاص قسم کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ کچھ خاص قسم کی چیزیں وہ اپنے پاس رکھتے ہیں جیسا کہ specific thermostable یعنی کہ خاص قسم کا دلچہ حرارت low molecular weight اور اس کے علاوہ non-protein نامیاتی substances اور ان کو ہم کو انزائمز کہتے ہیں کو انزائمز می بائن کوویلینٹلی اور نون کوویلینٹلی ٹو دا ایپو انزائمز کو انزائمز جب ایپو انزائمز کے ساتھ جڑتے ہیں وہ یا تو کوویلینٹ بانڈ بنا کر جڑیں گے یا وہ نون کوویلینٹ بانڈ کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں گے اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں پروستھیٹک گروپ دوز کو فیکٹرز اینڈ کو انزائمز ڈیٹر ٹائٹلی بانڈ وی دا انزائم پروٹینز آر ڈیزائنیٹی ڈیز پروستھیٹک گروپ ایسی کو فیکٹرز اور کو انزائمز جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ بہتی مضبوطی کے ساتھ جڑتے ہیں اور ان میں انزائم پروٹین بھی ہوتا ہے تو ایسے کو ہم پروستھیٹک گروپ کا نام دیتے ہیں دہ ٹرم پروستھیٹک گروپ ڈی نوڈ سا کوویلینٹلی بانڈڈ انزائمز یہ ٹرم جو ہم استعمال کر رہے ہیں جس کا نام پروستھیٹک گروپ ہے یہ اصل میں کس چیز کو ظاہر کرتی ہے یہ اصل میں ظاہر کرتی ہے کہ جو انزائمز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوویلینٹ بونڈ بناتے ہوئے جڑ رہے ہیں اس لیکچر کا دوسرا بہت ہی اہم ٹاپک ہے کلاسیفیکشن آف انزائمز انزائمز have been named in many different ways انزائمز کو مختلف طریقہ کار سے نام دیے جاتی ہیں in many cases their names end in suffix is which is preceded by the name of its separate for example سکریز لائپیز یوریز سیٹراز زیادہ در cases کے اندر انزائمز کے آخر میں آپ کو ASE لکھاوا نظر آئے گا جو کہ کسی بھی انزائم کی قسم کو ظاہر کرتا ہے جب یہ آپ آخری لفظ ASE کسی بھی چیز کے ساتھ لگا دیتے ہیں تو وہ پھر اس انزائم کا نام بن جاتا ہے جیسا کہ مثال کے طور پر سکریز اس کے آخر میں بھی آپ کو ASE لکھاوا نظر آ رہا ہے اور لائپیز ان یوریز وگرہ ان تینوں کے آخر میں آپ واضح طور پر ASE دیکھ سکتے ہیں جانے یوریز انزائم انتظار این این لیکن کچھ ایسے بھی کیسز ہیں جن کے اندر انزائم کو ہم اس طرح سے نام دیتے ہیں کہ انزائم جو ہے وہ اس کے ایکشن کی بیس پر یعنی کہ کس طرح سے انزائم اپنا ایکشن پر فارم کرتے ہیں اس کے بنیاد پر بھی ہم انزائمز کو نام دیتے ہیں جیسا کہ مثال کے طور پر ٹرانس میتھائیلیز اور آکسیڈیز وغیرہ انسٹیل ادھر کیسز دیر نیمز آر ٹریویل اور دیر نیمز آر ٹریویل اور دیر سپریٹ اور پینکریاتک لائپیز ادھر انڈیکیٹ سم ڈس نیکٹیف ویچرز آف ایس ایکشن پار ایکسیمپل سیرین پروٹییز حتیٰ کہ کچھ ایسے کیسز بھی ہیں جن میں انزائمز کو نام دینا بلکل معمولی سا ہے اور ان کے اندر سپریٹ کو ایک خاص قسم کے نام کے ساتھ جو ہے وہ نہیں رکھا جاتا یا پھر پینکریاتک لائپیز وغیرہ اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کے اندر ہم انزائمز کو مختلف طرح سے ان کے ایکشنز کی بیس پر نام دیتے ہیں جیسا کہ مثال کے طور پر سیرین پروٹییز وغیرہ فردر فیوب انزائمز اگزیسٹ ان دیر انیکٹیب فارمز ان کالڈ ایز پرو انزائمز اور زائیموجنز پار ایکسیمپل پیپسین ہےز پیپسینوجن ایز ایز زائیموجن کچھ ایسے بھی انزائمز ہیں جو کہ انیکٹیب اشکال کے اندر پائے جاتے ہیں اور ایسے انزائمز کو پرو انزائم یا پھر زائیموجن کہا جاتا ہے جیسا کہ مثال کے طور پر پیپسین جو ہے وہ پیپسینوجن رکھتا ہے اور یہ ایک زائیموجن انزائم کی مثال ہے ایکارڈنگ ٹو دا انزائم کمیشن سسٹم دیر آر سکس مین کلاسز آف انزائمز ایز ایمینشن اباو ایج وان آف دیز ان فردر سب ڈیوائیڈ انٹو سب کلاسز انزائم کمیشن کے حوالے سے انزائم کمیشن کیسا نظام ہے اصل میں انزائم کمیشن سسٹم ایسی انزائمز کی نظام کو کہا جاتا ہے جس کے اندر ہم انزائمز کو ایک دو تین نمبر دیتے ہیں جیسے کہ یہاں نیچے سلائیڈ کی اندر لکھا ہوا ہے یعنی کہ آپ نے انزائمز کو جب ایک دو تین نمبر دے دینا ہے تو ایسے انزائم کو ہم انزائم کمیشن کہتے ہیں اور اس کو ای سی سے ظاہر کیا جاتا ہے اس نظام کے مطابق ہم انزائمز کو چھ مختلف کلاسز کے اندر تقسیم کرتے ہیں اور ان چھے کلاسز کو آگے مزید تر بھی تقسیم کیا جاتا ہے یہ چھے کونسی کلاسز ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں دا مین کلاسز آر دا ڈیوائیڈڈ آر دا فالویں یہ چھے مین کلاسز مندرجہ زیل ہیں جس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے اوکسیڈو ریڈکٹیز دوسرے نمبر پر ہے ٹرانس فیریزز تیسرے نمبر پر ہے ہائیڈولیسز چوتھے نمبر پر ہے لائیسز پانچویں نمبر پر ہے آئیسو میریسز اور سکس نمبر پر ہے لائیگیسز یہ چھے نام اب آپ نے کیسے یاد کرنے ہیں اس کا میں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹپ پوٹرک بتا دوں کہ ان تمام چھے انزائمز کے سب سے پہلا جو لفظ ہے یعنی کہ او ٹی ایچ ایل آئی ایل اس کو آپ لکھ لیں اور اس طرح سے جیسے آپ کو پیڑے رنگ کے کھانے کے اندر میں نے لکھ دیا ہے اس طرح سے اگر آپ اس ورڈ کو یاد کر لیتے ہیں او ٹی ایچ ایل آئی ایل تو آپ کو چھے چھے نام کبھی بھی نہیں بھولیں گے انزائمز کی کلاسیفیکیشن میں پہلی کلاسیفیکیشن ہے اوکسیڈو ریڈکٹیزز یہ ایسے انزائمز ہوتے ہیں جن کو آپ ریڈاکس انزائمز بھی کہہ سکتے ہیں یعنی کہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پر دو چیزوں کا آپس میں تبادلہ کر رہی ہیں کس کا ہو رہا ہے اوکسیڈیشن ریڈکٹین رییکشن کو ہم تبدیل کر رہی ہیں کس کے ساتھ ہائیڈوجن ایٹم اور ہائیڈائٹ آئنس کے ساتھ تو اس طرح سے ایسے انزائمز کو ریڈاکس انزائمز کہا جاتا ہے جیسا کہ مثال کے طور پر الکوہل ڈی ہائیڈو جینیز اور لیکٹیٹ ڈی ہائیڈو جینیز وغیرہ This group is further divided into six sub groups Oxido Reductase جو کہ خود انزائم کی ایک classification ہے اس کو ہم مزید چھ گروپس کے اندر تقسیم کرتے ہیں جس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے Oxidases دوسرے نمبر پر ہے Reductases تیسرے نمبر پر ہے Aerobic Dehydrogenases چوتھے نمبر پر ہے Enerobic Dehydrogenases پانچویں نمبر پر ہے Hydro Per Oxidases اور آخری ہے Oxygenases پہلے نمبر پر ہے Oxidases Oxidases سے مراد Addition of Oxygen ہے یعنی کہ Oxygen کا جمع ہونا جیسا کہ مثال کے طور پر آپ کو یہاں reaction میں نظر آ رہا ہے Water plus Oxygen جب ہم پانی اور Oxygen کو آپس میں ملاتے ہیں تو اس سے بننے والی چیز کو ہم Hydrogen پر Oxide کہتے ہیں جس کا فارمولہ ہے S2O2 اس کے علاوہ ایک اور مثال بھی دیکھ لیتے ہیں جس میں ہے Hypo Xenthine یہ Convert ہو جاتی ہے Xenthine میں اور اس میں جب ہم مزید Oxygen ڈالتے ہیں تو یہ تبدیل ہو جاتی ہے Yuric Acid میں اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے Dehydrogenases اس سے مراد یہ ہے کہ Oxygen کو شامل کرنا اور Hydrogen کو وہاں سے خارج کرنا اور اس کی مثال ہے Pyrovic کو ہم تبدیل کرتے ہیں Lactic Acid میں Enzymes کی دوسری classification ہے Transferases جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے transfer ہونا یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کرنا تو اس کے لیے سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں تاکہ اچھے سے ہمیں سمجھ آ جائے Enzymes that catalyze the transfer alpha functional group such as phosphate, amino, acyl, methyl from one molecule called the donor to another molecule called the receptor Enzymes جب catalyze ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ functional group جیسا کہ مثال کے طور پر phosphate, amino, acyl, methyl یہ سب functional group ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک molecule جو کہ دینے والا ہوتا ہے اس کو یہ تبدیل کر دیتے ہیں یعنی کہ اس کو transfer کر دیتے ہیں کس میں ایسے molecule میں جو کہ لینے والا ہوتا ہے تو بات بلکل واضح ہے جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے ہمیں کہ ایک functional group اپنے molecule کو دوسرے molecule کے اندر تبدیل کر دیتا ہے تو اس کو ہم transferises کہتے ہیں دینے والے کو donor اور لینے والے کو accepter کہا جاتا ہے For example, an enzyme that catalyze this reaction would be a transferises جیسا کہ مثال کے طور پر ایک enzyme جو کہ catalyze کرتا ہے اس reaction کو اس کو ہم transferises کہتے ہیں جیسا کہ یہاں نیچے reaction میں آپ کو دکھایا گیا ہے A minus X plus B تو A plus B اور minus X ہو جائے گا In this example, A would be the donor and B would be the accepter This donor is carda co-enzymes جیسا کہ آپ کو اوپر اس مثال میں بالکل یہ بات واضح نظر آ رہی ہے کہ A دینے والا ہے تو اس لیے ایسے molecule کو ہم donor کہیں گے اور B لینے والا ہے اس طرح سے ایسے molecule کو ہم accepter کہیں گے تو اس طرح سے donor کو آپ کو enzyme bing کہہ سکتے ہیں There are many types of transferises Some important are ویسے تو transferises کی بہت ساری اقسام ہیں لیکن ہم چند اہم ترین کا ذکر یہاں پر کریں گے جس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے transaminases دوسرے نمبر پر ہے phospho transferises جس کو آپ kinases بھی کہہ سکتے ہیں اور تیسرے نمبر پر ہے transmethylases اور چوتھے نمبر پر ہے transpeptides اور پانچوے نمبر پر ہے transacylases enzymes کی تیسری classification ہے hydrolyases these enzymes catalyze hydrolysis added water is instant decomposed and functional group of substrate transfer to water for example pepsin and trypsin یہاں پر پہلے دو چیزوں کو سمجھ لیں catalyze اور hydrolysis کو catalyze کو آپ catalyst بھی کہہ سکتے ہیں یعنی کہ ایسی چیز جو کہ کوئی کام شروع کرنے میں مدد دیتی ہے اس کو ہم catalyze کہتے ہیں اور hydrolysis سے مراد کسی بھی چیز کا پانی کے ساتھ reaction کرنا اور اس reaction سے ایک نئی چیز کا حاصل ہونا hydrolysis کہلاتا ہے تو ایسے انزائم جو کہ hydrolysis کے عمل کو شروع کرتے ہیں ان کو ہم hydrolysis انزائم کا نام دیتی ہیں جیسا کہ مثال کے طور پر پیپسن اور ٹریپسن وغیرہ they are many subgroups some important arts hydrolysis کے آگے مزید بہت سارے subgroups ہیں لیکن کچھ اہم ترین ہیں جن کا ذکر ہم اس سلائیڈ میں کریں جس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے protease دوسرے نمبر پر ہے carbo hydrases تیسرے نمبر پر ہے lipid hydrolyzing enzymes اور چوتھے نمبر پر ہے de aminesis اور آخری ہے de amidesis وغیرہ انزائم کی چوتھی classification ہے liases enzymes that facilitate removal of small molecules from a large substrate ایسے enzymes جو کے بڑے سب ٹریٹ سے چھوٹے molecules کو خارج کرتے ہیں ایسے enzymes کو ہم liases کہتے ہیں جیسا کے مثال کے طور پر histidine decarboxylase وغیرہ carbonic enhydrase وغیرہ and fumarase وغیرہ these enzymes catalyze the addition of NH3 water or carbon dioxide to double bonds all removal of these groups leaving behind double bonds یہ enzymes اصل میں کچھ چیزوں کو catalyze کرتے ہیں اضافی طور پر قسم double bonds کے اندر وہ کون سی چیزیں ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے امونیا دوسرے نمبر پر پانی اور تیسرے نمبر پر carbon dioxide اب آپ کو یہ بات واسعہ ہو گئی کہ یہ enzymes اصل میں addition کرتے ہیں یعنی کہ چیزوں کو جمع کرتے ہیں جس میں شامل ہو امونیا پانی اور carbon dioxide ان کو یہ double bonds کے اندر تبدیل کرتے ہیں یا پھر یہ کرتے ہیں کہ یہ ان groups کو وہاں سے یعنی کہ خارج کرتے ہیں تاکہ پیچھے صرف اور دبل bonds بچ جائیں اب ایک مثال کی مدد سے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ مثال کے طور پر فیومیرک ایسڈ کو جب پانی کے ساتھ عمل کروایا جاتا ہے تو اس سے بننے والی چیز کو ہم میلی ایسڈ کہتے ہیں تھوڑا سا میں آپ کو لائیسیس کے بارے میں بتا دوں کہ لائیسیس میں اصل سے مراد یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر اصل میں اخراج کرنا ہے بڑی سبٹریٹ یعنی بڑی چیزوں سے آپ نے چھوٹے مالیکیورز کا اخراج کرنا ہے اور اس کو ہم لائیسیس کہتے ہیں انزائمز کی پانچمی کلاسیفیکیشن ہے آئیسو میریسز انزائمز انوالڈ ان آئیسو میریزیشن آف سبٹریٹ فار اگزمپل ریٹینال آئیسو میریز سب سے پہلے لفظ آئیسو میریزیشن کو سمجھیں کہ یہ کیا ہے آئیسو میریزیشن سے مراد ایک ایسا فنومنہ ہے جس میں دو مرقبات کے کیمیکل فارمولا تو ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ان کی کیمیکلی ساخت ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے تو یوں آئیسو میریزیشن سے مراد ایسے انزائمز جو کہ کسی بھی سبٹریٹ کی آئیسو میریزیشن کے اندر انوالڈ ہوتے ہیں ایسے انزائمز کو ہم آئیسو میریزیز کہتے ہیں جیسا کہ مثال کے طور پر ریٹینال آئیسو میریز وغیرہ دیز انزائمز کیٹلائز دا سٹکچرل چینج اینا مالیکیول بائی دا ٹرانسفر آف گروپ منٹ اینڈ فارمیشن آف آئیسو میریزیز پارم آف دا سبٹریٹ یہ انزائمز کیسے کام کرتے ہیں یہ انزائمز کسی بھی مالیکیول کے اندر اس کی ساخت میں تبدیلی لے کر آتے ہیں یہ کیسے تبدیلی لے کر آتے ہیں یہ اس مالیکیول کا جو گروپ ہوتا ہے اس کو ٹرانسفر کر کے کہیں اور جگہ لگا دیتے ہیں اور اس طرح سے نئے بننے والی سبٹریٹ کی جو شکل ہوتی ہے اس کو ہم آئسو میرک پام کہتے ہیں جیسا کہ مثال کے طور پر گلوکوز سکس فاسفیڈ یہ آئسو میرائز ہو کر تبدیل ہو جائے گا فرکٹوز سکس فاسفیڈ جبکہ ان دونوں کا کیمیکل فارمولہ ایک جیسا ہے لیکن ان کی کیمیکلی ساخت ایک دوسرے سے مختلف ہے اس چیز میں اس ریاکشن کے اندر جو انزائم حصہ لیتا ہے اس انزائم کا نام ہے نا انزائم is فاسفو ہیکسوس آئسو میرائز انزائم کی چھٹی کلاسیفیکشن ہے لائی گیسز لائی گیسز کا مطلب ہوتا ہے آپس میں جڑنا تو ایسے انزائم جو کہ آپس میں جڑنے میں مدد دیتے ہیں ان کو ہم لائی گیسز کہتے ہیں مسیح چاننے کے لیے ہم سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں دا انزائم انوالڈ ان جوائننگ ٹوگیدر ٹو سبٹریٹس پار اگزمپل آر اینی سنثیٹیز گلوٹامین سنثیٹیز ایسے انزائم جو کہ دو سبٹریٹس کو آپس میں جڑنے کے اندر حصہ لیتے ہیں ان کو ہم لائی گیسز کہتے ہیں جیسا کہ مسیح کے طور پر آر اینی سنثیٹیز اور گلوٹامین سنثیٹیز وگیرہ دیس انزائم سنسیمز چیز کندنسی سنسیٹیز ریچن جوائننگ ٹو ملیکیوز بی فرمی کاربن اکسیجن کاربن سلپر کاربن نیتروجن کاربن 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 بانس یہ انزائمز اصل میں کس طرح سے کام کرتے ہیں یہ انزائمز اصل میں دو مالیکیوز کے آپس جوڑنے میں مدد دیتے ہیں یہ دونوں مالیکیوز کو آپس میں ایک خاص قسم کے رییکشن جس کو کندنسیشن رییکشن کہتے ہیں اس کی مدد سے یہ آپس میں جوڑتے ہیں اور ان سے جیسے مثال کے طور پر کاربن اور اکسیجن کاربن اور سلفر کاربن اور نیتروجن کاربن اور کاربن کا بانڈ آپس میں بننا اس کے ساتھ اس عمل سے ہمیں انرجی بھی حاصل ہوتی ہے انرجی کیسے حاصل ہوتی ہے کیونکہ جب دو مالیکیورز آپس میں جڑتے ہیں تو اس سے پھر ایک ہائیڈولائسس ہوتا ہے ہائیڈولائسس کے عمل سے ہمیں انرجی ملتی ہے اور اس سے ان کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے سے جو انرجی ہمیں حاصل ہوتی ہے اس کو ہم ای ٹی پی اور جی ٹی پی بغیرہ کہتے ہیں جیسا کہ مثال کے طور پر ایسی ٹائل کو اے تبدیل ہو جاتا ہے مولو نائل کو اے میں اور اس کے اندر جو انزائم حصہ لیتا ہے اس کا نام ہے ایسی ٹائل کو اے کارباکسی لیز وغیرہ یہاں پر ہمارا انزائم کا دوسرا لیکچر مکمل ہو گیا ہے امید ہے آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو لیکچر اچھا لگا ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر کوئی 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 تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں